موسیقی 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 اور یہاں پہ میں 97 سے رہ رہا ہوں اکیل ہوں اور میں نے سارے سٹڈی ہوسٹل نائف میں کیا میں نے اور 12 میں پاس آٹ 2008 میں کیا میں دلی نور سٹی سے میں گریلیشن کر رہا ہوں مینا ایکسٹر ایجوکیشن مینا کمپیوٹر ہے اور ہوبیز مینا سپورٹ سے اور میں نے ٹائی کمانڈو میں بھی ہائی گرین بیلت تک کیا ہوئے میں نے اچھا سندوش جی آپ نے ہمارا پہلا سوا ہے کیا آپ کا جو ایجوکیشن والا جرنی رہا آپ کے بارے کچھ بتائیے ایجوکیشن والا جرنی میرا 12 کلاس تک تو بہت اچھا رہا کوئی پروبلم نہیں تھی کیونکہ میں آرکیپرام میں تھا پہلے گیارہ سال میں آرکیپرام میں رہا ہوں آرکیپرام میں بلینڈ سکول میں رہا ہوں وہ ہی سے میں نے ایجوکیشن کیا ہے کیندری بددالی سکول سے جو جین یو کے پاس پہ نکھا ہے تب تک تو میں کوئی پروبلم نہیں تھی لیکن جب گریرینڈوشن کر رہا تھا فسٹر میں 2009 میں میں میرے آئی سیٹ جانے کاران گریرینڈوشن کمپلیٹ نہیں ہو آدھا جو ابھی کر رہا ہوں گا تو اس سے میں آئی سیٹ جانے کے بعد تھوڑے دن مجھے کچھ پروبلم ہوئی تھی لیکن اب دنے 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 جب آپ کے ایسا 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 ہوا تو اس سمیں آپ کی فیملی کا آپ کی پرتی کیا بہترین رہا کیا انہوں نے آپ کو اس سمیں سنبھالا یا آپ کو کے لیے چھوڑ دیا نہیں جب میرے آئیسا ایسا 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 جب گئی تو ان کے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی انہوں میں سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں میں رو جاتا ہوں سب کو ایسا ہی فیملی ملے اور ان کو ایسا لگا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ مطلب بہت بہت بڑا تھیلوس ہو گیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کو سمجھاتا تھا کیونکہ ہمیشہ دیکھ کے وہ مجھے روتے رہتے تھے یہاں تک کہ مجھے وہ جب آئیسا جانے کے بعد میں وہاں پہ تین چار سال لگیا تھا تو پہر میں نے لاسٹ میں نے ہی بولا کہ مجھے آپ دیلی جانے دو تو وہ بالکل جانے دین کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ رہے تھے بچانک اب دکستانیت کی ایسا جاؤں گے وہاں پہ کیا سر ہو گیا لیکن ایسا سیچویشن ہے کہ مجھے وہاں پہ لڑائی کر کے آنا بڑا تھا کہ میں نے یہاں تک کہ آپ یہاں پہ رکھے میری لائف خراب کر رہے ہو لیکن اس سے بہت بڑا لگا تھا لیکن آج وہ بہت خوش ہوتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ آرکی پورم جیسے ایریا سے بلانگ کرتے تھے اب آپ کچھ بتائیں کہ آرکی پورم کا جو ایریا تھا وہاں اور نجبگر کا جو انجیوز ہے یہاں پہ اب آپ رہ رہے ہیں اس میں کیا مانب الگ ہے کیا سپیشل بناتا ہے نجبگر کے اس ہاؤسٹل کو دیکھو آرکی پورم آگرہ کے ایریا اور نجبگر کے ایریا کے بارے میں پوچھو گے تو وہاں کے یہاں پہ بھی ہیلپ لوگ ہوتے ہیں لیکن ادھر کے لوگ تھا جیادہ ہیلپ لوگ ہیں لیکن اگر انجیو گا رہے ہیں پوچھ رہے ہو تو دونوں کا اپنے اپنے الگ الگ ہیں کیونکہ ان کو گرانٹ ملتا ہے وہ جارہ فیشلیٹیز دے سکتے ان کو گورنمنٹ سے ان کے پارے اچھے چیئی کمپنیاں ہیں جو ان کو ڈونیشن دیتے ہیں یہاں پہ جو عام پبلک ہے وہ آتے ہیں کوئی گرانٹ ان کو نہیں ملتا ہے تو جتنے ڈونیشن آتے ہیں اس سے چلتے ہیں یا نہیں تو پھر اپنا یہ پوکٹ سے لگاتے ہوگا ان کو دونوں میں ڈیفرینٹ تو ہوگا ہی ہوگا آپ سے جب دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ایٹھوکیشن دیا خود کو اتنے چیلنج اس پیس کرنے کے باعت بھی تو کیا اس سے آپ کو کوئی جوب کے لئے پروفٹ ہو رہا ہے میں نے جوب کیا ہے پہلے بھی کال سنٹر میں ٹاٹا انڈکو میں کیا ہوگا لیکن میں ایک بار بولنا جاؤں گا جہاں گورنمنٹ اتنی ساری فیصلیٹیز دے رہی ہیں پڑھنے کے لیے لیکن پھر بعد میں جو جوب کی بات آتی ہے تو وہی پہ بیتباو کرتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میں اس سے خود اس پیس سے گجرا ہوا ہوں اور یہاں پہ ایک دو بچے اور بھی ہیں جو کیونکہ نورمال ہمارے میں بہت بیتباو کرتے ہیں اگر کوئی نورمال بکتے ہیں وہ ہی کام کر رہا ہے ان کی فکس سیلری ہوتی ہے ہمیں وہ ٹارگیٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی تب ہی صحیح سے نہیں دیتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ایک دو کے ساتھ ہو چکا ہے میرے سے بھی جا رہا بڑا ہو چکے ہیں اچھے خودو جی ہمارے خات بات کے نکلے شکریہ میرا نام نتین کمار ہے اور میں نے اپنی ایڈکیشن آدھگاڑ مسلم انسٹری پہ کیا تھا 10th class تک 2013 میں میں نے 10th کیا تھا complete تو 2014 میں ہی ملومن ٹرائے گیا تو میرا انٹرنس میں نام نہیں آ پایا ملومن ٹرائے گیا تو لاؤس کے ویسے مطلب میں نے آج ہی ٹویلت کیا ٹویلت کر رہا ہوں میں ہی ٹویلت کر رہا ہوں تو میں نے اب اپنی پڑھائی ایمیو سے کری اور باقی تو میں ٹویلت کر رہا ہوں ابھی میری کوئی ساتھ نہیں ہوئی ہیتن جی کچھ آپ نے اپنے آنکھوں کے باہر میں بتائیے سب کچھ کیسے ہوا ہی ٹویلت کر رہا ہوں میری آنکھیں باہی بارتا ہے مومن ٹرائے گیا ایک سر میں چوت آئی گی میں سمتھینگ ونہا فیلت کر رہا ہوں تو اس چوت کے ذریعے اس آنکھوں کے ذریعے بلد ہو گیا تو اس بلد سے میرا کورنیا پورا خرا ہو گیا تو اس سے میری آنکھ اس ایکسید میں میری آنکھ خرا ہو گیا کچھ آپ نے ایڈکیشن کی جنمی کے بارے اپنی مسلم یونیورسٹی کے بارے میں باتائیے کہ وہاں کا بیہیوئر کیسا ہے وہاں کا انبارومنٹ کیسا ہے آپ کی پیتی میں نے 2002 میں اپنی سکول لاب شروع کی تھی تو میں نے مدلہ 1030 میں کیا تھا تو ہمارے پیتی بیہیوئر بہت اچھا ہے بلینڈوں کا ایڈکیشن وہاں فری جاتی ہے اور دیننگ کا بھی فری ہوتا ہے اور فیسلیٹی بلینڈ ہوگی تھی تو بہت اچھا ہے ایک یونیٹی ڈیویٹی والا وہاں ہے اور اچھا نیتنگ جی آپ نے کہا کہ جو الگر مسلم یونیورسٹی ہے اس کا آپ کی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو کبھی آپ کی لائک کو ملتی ہے تو کرکٹ بگرہ میں اچھا ہے مطلب دو تین ہم لوگوں نے مجھے دیتے تھے تو کرکٹ اور میوزک دونہ ہی بیسے میری ہوگی ہیں سب کرکٹ سے بھی زیادہ میری میوزک ہوگی ہیں آپ زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں زندگی کو بی پوزیٹیو ملہب پوزیٹیو اگلز دیکھتا ہوں اور اپنی کچھ سنستہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے جی میرا ایک ہی نام ہے سبھاش بھانزبھاج میرا نام ہے اور میں اس سنستہ سے جڑا ہوں 19 دسمبر 2014 سے لیکن سنستہ 2004 سے رننگ میں ہے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو سنستہ ہے یہ کارے کس طرح سے کر رہے ہیں کس طرح سے یہ ابھی چل رہا ہے یہاں تک اس کے فائننشل ریکوائرمنٹس کی بات ہے وہ تو آپ جیسے لوگوں سے بھی پوری ہو رہی ہیں اور کچھ ہمارے جو گوشوامی جی ہیں وہ ان کا اپنا بیوسائی ہے اچھا بیوسائی ہے جو کچھ باہر سے ہمیں نہیں مل پاتا تو وہ ان کے پاکٹ سے ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے یہ سنستہ چل رہی ہے آپ کے سنستہ کو چلانے میں کسی بھی پرکار کا یوگدان رہا ہے ابھی تک جی پرتکش یا پرتکش ابھی تک کوئی بھی یوگدان سنکار نے ہمیں دیا آج تک ہمارا کوئی نہ تو بل میں کوئی کنسیشن ہے نہ کسی طرح کی اور چھوٹ ہے پیچھے ہمارے کو سلینڈر بھی کچھ جوہر ملتے تھے چھوٹ پے اب وہ بھی بند ہیں آپ سرکار سے کسی پرکار کی صحیتہ کی امید کرتے ہیں دیکھیں امید ہے تو بہت ہے جتنا ہو جائے کیونکہ ہمارا بھی یہ سمال سیوہ کا ایکار ہے اور سرکار اس طرح کے انجیوز کے ساتھ اگر مل جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اپنے آپ ایزی ہو جائیں گے اس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے میں شورٹ انٹرویو میں نہیں بتا سکتا چونکہ آپ بھی ہمارے سپیشل پرسنز میں میں سے ہیں تو کچھ اپنی لائٹ کی جرنی کے بار میں بتائیے اور ان کے اوپسٹیکلز اور اپنی ہوبی کے بار میں کچھ بتائیے میں بائی بارت بلائنڈ ہوں 1974 میں میرا جرنی ہو آتا ہوں رہتک سے میں بلاؤن کرتا ہوں اور پرائیمری ایڈکیشن میری بلائنڈ سکول میں ہی ہی حسار میں اس کے بعد میں عام سٹولوں میں ہی پڑھا آنکھ والے نور جوکتے ہیں میں نے سینئر سکینٹری پاس کی پھر گریویشن کیا بعد میں میوزک سے میں نے ام بے کیا اور ابھی چھ مہینے پہلے تک میں پروفیشنل میجیشن تھا میں نے کافی پیسہ بھی کمایا پندرہ سال تک نام بھی کمایا چھ مہینے پہلے مجھے لگا کہ اب بہت ہو گیا میں اکیلا ہوں تو لگتا ہے کہ کافی میں نے اپنے لیے کما لیا تھوڑا سماس سوا بھی کی جائے اور جب سے میں سنستہ سے جڑا ہوں سنستہ سے میں کوئی پہ نہیں لے رہا ہوں بلکہ اپنی جو ارننگ ہے ابھی بھی جو میرا کنٹینیو ہو رہا ہے کام روتن میں اس میں سے کچھ انچ میں میں یہاں ڈونیٹ بھی کرتا ہوں کچھ اپنے ہمیں میوزک کے ٹیلنٹ کے بارے میں کچھ دکھائیے میوزک کے ٹیلنٹ کے بارے میں میرا جو کام ہے یا مجھے جو چیز پسند ہے وہ غزلیں ہی ہیں تو کم سمی میں ایک شیر آپ کو سنانا جاتا ہوں انسپائرنگ شیر ہے دنیا دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونہ ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونہ ہے مل جائے تو مٹی ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا مل جائے یہ دنیا ایسی چیز ہے جس کو ملے اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی وہ مٹی کے سامان سمجھتا ہے اور جس کو نہیں ملے وہ سونے کے کھلونے کے برابر مل جائے مل جائے دنیا ایک پرند کریں کہ آگے لے جانے میں ہر طرح کی مدد کروں تو میرے خیال سے کوئی پیچھے نہ رہے